ہم نے پیچھنے دنوں ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ سلسلہ تھا آپ کے مسائل اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ہمارے وی لاکھ پہ سامنے ریفلیکٹ ہوں اور ہو سکتا ہے اس سے گورنمنٹ کا کوئی شخص سن رہا ہو اور اس پہ عمل درامت ہو جائے تو لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گے اور جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو ایک تاہر صاحب نامی ایک شخص ہے جن کا تعلق میرا خیال ایپ بی آر کے ساتھ ہے اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمارے سامنے کیس رکھا تو جب ہم نے اس کے اوپر تحقیقات شروع کی تو بہت ہی حیران کن قسم کی معلومات سامنے آئی اور ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر پورا وی لاکھ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم تھوڑی دیر اس کے اوپر بات کر کے اس کو ٹھپ دیں کیونکہ ایپ بی آر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہوتا ہے لوگوں سے ٹیکس لینا اور اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور اتنے وسیع اختیارات ہیں اس کے پاس کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے پرائیم ایسٹر جو ہے وہ اسے گھبراتے ہیں آرمی چیف اسے گھبراتے ہیں لیکن اس کے سائے کے نیچے کیا ہو رہا ہے بائیس سو لوگ ہیں جن کی کمائی جو ہے وہ برسوں سے بلکہ دھائیوں سے کچھ لوگ کھا چکے ہیں اور ایپ بی آر کے اپنے لوگ ان لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ان کو پیسے واپس نہیں مل رہے ہیں تو یہ پورا سکینڈل کیا ہے یہ ہم آپ کو آج کے وی لاک پر پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور اسی طرح جب آپ اس قسم کی کوئی کمپلینس کرتے جا رہے ہیں تو ان میں سے اگر ایسا کوئی اور سکینڈل بھی آیا تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو ایپ بی آر کے ایمپلائیس کے نام پہ ایپ بی آر جو ایک بہت بڑا سکینڈل چلا رہا ہے یا اربو روپے کھا چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہم آج کے وی لاک میں رکھتے ہیں اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سسٹم جو ہمارا ہے اس کے اندر کتنی ویکن ایسز ہیں کہ سرکاری ادارے سرکاری دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح عوام کو بے اکو بنا رہے ہیں اور کس طرح وہ اربو کھربو روپے لوگوں کے کھا رہے ہیں اور کسی ادارے کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈال سکے کیوں نہیں ہاتھ ڈال رہے ہیں یہ ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بری تفصیل سے بتائیں گے لیکن وی لاک کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنرل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ جو بیل آئی کرنا اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوڑی پیشن آپ کو ملتا رہے اور یہی وہ سپورٹ ہے یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فروخ عباس نیوٹل بھائی جعوید چوتری میں ناظرین ہم سے کانٹیکٹ کیا تاہر صاحب نے جو سیگمنٹ ہم نے سٹارٹ کیا اس کے حوالے سے ہمارے پاس کمپلینز آتی رہتی ہیں تاہر صاحب نے اپنی کمپلین بیجی ان فیکٹ یہ کمپلین نہیں یہ ایک بہت بڑا سکینڈل تھا تاہر صاحب اور ان کے ساتھ موجود دس لوگ یہ کمپلیننٹس ہیں جو جگہ جگہ پہ جا کے اپنی کمپلین دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے یہ سکینڈل کیا ہے یہ زیادتی کیا ہے یہ کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا جاؤں سی بی آر سوسائٹی ہے جی اسلام آباد میں سی بی آر سوسائٹی کے فیز اون اور فیز ٹو ہیں جو آلڈری چل رہے ہیں یہاں پہ اور سیکیور فیزز ہیں اسی کے نام کو یوز کرتے ہوئے سی بی آر ریزیڈنشیا کے نام سے ایک سوسائٹی دوزار سترہ میں لانچ کی گئی یہ سوسائٹی لانچ کرنے والے جو صاحب تھے ایک تو سلیم خان صاحب تھے جو اس وقت سی بی آر سوسائٹی کے سیکٹری تھے یہ وہ سیکٹریز ہوتے ہیں جو الیکٹ ہوتے ہیں ویا الیکشنز وغیرہ اور انہیں مشتاق اسکری صاحب کے ساتھ مل کے یہ سوسائٹی لانچ کی الفجر گروپ آف کمپنیز کے یہ مالک ہیں اور الفجر اسوسیٹس بھی ان کی ملکیت ہے تو یہ مشتاق اسکری صاحب اور سلیم خان صاحب نے یہ سوسائٹی کو لانچ کرتے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں کہ یہ دو عرب روپیہ پہلے سی بی آر سوسائٹی سے لیتے ہیں لینڈ پرچیز کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھئے گا جب یہ سوسائٹی لانچ کی جا رہی تھی تو تب تک لینڈ پرچیز نہیں تھی لینڈ پرچیز کرنے کے لیے پیسے سی بی آر سوسائٹی سے لیے گئے دو عرب روپیہ لیکن لینڈ پرچیز نہیں ہوئی جو لینڈ پرچیز ہوئی وہ سی بی آر سوسائٹی کے نام پہ نہیں ہوئی وہ یہ مشتاق اسکری صاحب نے اپنے نام پہ پرچیز کر لی سوسائٹی کی جو وہ لینڈ تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ پلوٹس اس کے سیل کرنے شروع کر دی ہے جو ظاہری باتیں فائلز ہوں گی بائیس سو لوگوں سے پیسے لیے گئے یو یقیناً ایک بہت بڑی رقم ہوگی اس دو عرب روپے کے علاوہ اور یہ چیزیں صرف پیپرز میں موجود تھیں اس کا پیکٹیکل ایگزسٹنس کچھ بھی نہیں تھا آج اتنے عرصے کے بعد جب اس سوسائٹی کو این او سی بھی جاری نہیں کیا گیا اور اس کا کانٹیکٹ بھی کنسل کر دیا سی بی آر سوسائٹی نے تو یہ تمام لوگ یہ جو کمپلیننٹس ہیں اور یہ جو بائیس سو لوگ ہیں یہ تمام لوگ ترس رہے ہیں جی کہ انہیں ان کے پیسے زندگی بھر کی جمع پونجی جسے محروم کیا گیا تھا وہ پیسے واپس کیے جائیں یا اس کی اگینسٹ انہیں پلوٹس دیے جائیں ہم اگزیمپل کے طور پہ آپ کو یہ ایک ڈیٹیل اس میں شیئر کریں گے جو طاہر صاحب کے نام کی اپنی ایک کوپی ہے جس میں ان کے سٹریٹ نمبر اور تمام چیزیں الارٹمنٹ کی موجود ہیں لیکن یہ صرف پیپر پہ ہے ایکچول میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا یہ تمام ڈیٹیل یہ تمام سٹوری ہم نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے اس کی ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو جاوید چودری صاحب اور اس میں ہم ایک سوال ان سے اور پوچھیں گے یہ سوسائٹیز کا نیٹ وک ہوتا کیا ہے یہ بنتی کیسے ہیں ان کی اگزیسٹنس ہوتی کس طرح سے ہے جی چوئے صاحب بتائیے گا کس طرح سے یہ سوسائٹیز اگزیسٹ کرتی ہیں اور کانڈلی یہ بھی تھوڑا بتائیں کہ یہ جو اتنا بڑا سکینڈل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کس طرح سے پوسیبل ہے کہ ایک نام کو یوز کرتے ہوئے اس طرح کا سکینڈل کر دیا گیا اور ابھی تک ان لوگوں کو انصاف بھی نہیں ملا اب دیکھیں جو سی بی آر تھا نا یہ سینٹرل بورڈ آف ریمنیو تھا جو ایف بی آر ہے اس سے پہلے اس کو سی بی آر کہا جاتا تھا اور اس وقت بھی بڑا تگڑا ادارہ تھا ظاہر ہے پاکستان کے اندر ٹیکس کولیکشن جو ہے اس کا کام ہے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ جو سوسائٹیز کے بارے میں آپ نے کہا ہے نا اس طرف آتے تو ڈی ایچ اے جو ہے وہ فاج پاکستان کا ایک ادارہ ہے اور وہ اسی طرح ہاؤزنگ سکینز وہ ڈیولپ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو بلکہ وہ بڑا اچھا سا ان کا دلچسل سا مارڈل ہے کہ جہاں پہ وہ ڈی ایچ اے اناؤنس کیا جاتا ہے وہاں پہ لوگ ہوتے جن کی زمینیں ہوتی ہیں جنہوں نے زمینیں خریدی ہوتی ہیں تو ڈی ایچ اے ان سے زمین نہیں خریدتا کیونکہ ڈی ایچ اے کے پاس پیسی نہیں ہوتے کہ زمینیں خریدتا رہے تو یہ کرتے ہی ہیں کہتے ہیں جی اگر آپ کے پاس چار کنال ہیں تو اس کے ہم چار پلات بنا دیتے ہیں تو آپ چار کنال ہمیں زمین دے دیں اس کے چار پلات ہم دیں گے اور ان میں سے ایک پلات جو ہوتا ہے جس کی زمین ہوتی ہے اس کو دے دیا جاتا ہے تو آپ کے پاس چار کنال زمین ہیں تو ایک پلات آپ نے اسے حاصل کر لیا ہے اب وہ پلات جو ہے چار کنال زمین سے کہیں زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے تو وہ جو بندہ ڈیویلپر ہوتا ہے یا جس کے پاس زمین ہوتی ہے وہ ایک پلات لے لیتا ہے اس میں سے ایک پلات جو ہے ان میں سے چار کنال میں سے وہ جو فوجی اہلکار ہوتے ہیں شہدہ ہیں یا کوئی فوج کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو سبسیدائز ریٹ پہ مل جاتا ہے وہ ذرا سستہ مل جاتا ہے سارا تو وہ جو ان کے پاس چلا جاتا ہے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس جو دو پلات بچتے ہیں ان میں سے ایک پلات جو ہے وہ ڈیویلمنٹ کے لیے خرش ہو جاتا ہے کہ جو وہاں پر ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر اخراجات کر دیا جاتے ہیں اور شاید چوتھا پلات جو ہے وہ پھر ڈی ایچ اے جو ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اس کو بعد میں بیچ کے اور اس سے وہ ادارہ جو اپنا کام چلاتا ہے تو وہ چار قسم کی تقسیم ہوتی ہے اس میں سے جو ڈی ایچ اے اس کو کوئی چیز خرش نہیں کرنی پڑتی کوئی اس کو اپنی چیپ سے نہیں لگانا پڑتا لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں انہی کو وہ چلا کے وہ اپنی پوری ایک ہاؤزنگ اتھارٹی ڈیویلپ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ فوج وقت پہ ڈیلیور کر دیتی ہے تو اس لیے اس کی بڑی فیلیو ہے جب انہوں نے یہ پروجیکٹ کر لیا تو تمام سرکاری جو ادارے ہیں ان سب نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی اس ٹائپ کی ہاؤزنگ سوسائٹی بنانی چاہیے اس میں لوگ پیسے دیں گے ہمارا نام ہوگا تو اس کے بعد یہ چل جب چل پڑے گا جو ہمارے اپنے ایمپلائیز ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا جنرل پبک کو بھی فائدہ ہو جائے اب سی بی آر نے بھی اسی قسم کی پھر ایک ہاؤزنگ سوسائٹی بنائی جس کا نام سی بی آر ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کا نام وہ رکھا گیا اسلامباد کے سبرز میں بلکہ آپ جیٹی روڈ پہ کی طرف جائیں جو ایکسپریس بھی ہے اس کی طرف اگر اس کے اوپر جائیں تو سواں جو دریاء ہے اس کے قریب انہوں نے ایک جگہ خریدی اور اسی طرح ہی خریدی جیسے ڈی ایچے خریدتی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک سوسائٹی لانچ کر دی اب اس کے اوپر کیوں کہ سی بی آر کا نام لگا ہوا تھا مور لگی ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا کریڈیبل ادارہ ہے تو یہاں پہ ہمیں انویسٹ کر دینی چاہیے پلارٹ لے لینا چاہیے تو لوگوں نے پلارٹس خریدے پھر وہ سوسائٹی بنی سوسائٹی بننے کے بعد سوسائٹی چلنے شروع ہو گئے پھر اس کا ایک فیز ٹو بھی لانچ کر دیا گیا وہ بھی پلارٹ پک گئے اور اوپلارٹ بھی لوگوں نے خرید دیا اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیا وہاں پہ کسٹرکشن شروع ہو گئے اس دوران آپ کا پتہ جتنی سوسائٹیز ہوتی ان کا الیکشن ہوتا ہے جتنے ممبرز ہوتے ہیں وہ الیکشن کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص جس کا اسی محکمے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جو ویلا ہوتا ہے جس کو سیاست کرنے کا شوق ہوتا ہے یہ پیسے کمانا چاہتا ہے وہ الیکٹ ہوگے پھر اس سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے نہیں ہے سٹینو گرافرز جو ہوتے ہیں سٹینو گرافرز کی ویسے عدہ بھی ختم ہو گیا ہے پہلے ہوتے تھے سٹینوز ہوتے تھے شاید آپ کو پتا ہو وہ شارٹ ہینڈ میں کچھ میسی لکھتے ہوتے تھے پھر اس کو ٹائپ کرتے ہوتے تھے اب تو ٹائپنگ کا سسٹم بھی ختم ہو گیا لیکن پرانے لوگ ہیں وہ چلی آ رہے ہیں تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو لیکٹ کروا لی ہے اور اس میں باقیدہ گیمنٹی کروائی جاتی ہے اس کے اندر بڑے مافیاز ہوتے ہیں کہ وہ اپنا بندہ لے کے آتے ہیں پھر اس نے ظاہر پریزیڈنٹ بننا ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ پھر اس سوسائیٹی کو چلاتا ہے اس میں آرمو روپے ہوتے ہیں تو اب جو سلیم صاحب ہوں سیکرٹری بن گئے سارے اور الیکٹ ہو گئے سیکرٹری اور اب ان کے پاس سارے اختیارات آگئے اس دوران ایک مشتاک اسکری نام کا ایک بندہ ہے جس کا کام دیویلمنٹ کرنا تھا وہاں پہ الفجر ڈیویلپرز کے نام سے یا الفجر ہاؤزنگ اسوسیئٹس ہے یا الفجر اسوسیئٹس کے نام سے اس کی اپنی کمپنی بھی ہے وہ اسی ٹائٹل سے مختلف کام کرتا رہتا ہے تو وہ وہاں پہ سی بی آر کے اندر ڈیویلمنٹ کا کام کرتا تھا اس نے ایک پروجیکٹ بتایا سلیم صاحب کو کہ ہم ایک نا سی بی آر ریزڈنشیا کے نام سے ایک نا نئی جو ہے ہاؤزی سکیم لانچ کرتے ہیں اور اس میں بڑے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور یہ جو سلیم خان اور مشتاق اسکری ان دونوں کے آپس میں کوارڈینشن ہو گئے اور انہوں نے ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی لانچ کر دی سی بی آر ریزڈنشیا کے نام سے اب دیکھیں اس کا سی بی آر کی اصل ہاؤزنگ سکیم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بس ایک برانچ انہوں نے کریئٹ کی اور ساتھ ہی سلیم خان کے پاس کیوں کہ سوسائیٹی کا بجٹ تھا پیسے تھے ان کے پاس تو انہوں نے مشتاق اسکری نے ان سے دو ارب پہ لے لیا اس زمانے میں تو یہ جو ہے نا یہ دوزار سترہ کی بات ہے اس سے آپ ناظر لگائے تو دوزار سترہ میں انہوں نے دو ارب پہ ان سے لے لیا اور اس کے بعد دو دو ارب اس لیے دیا گیا کہ یہ زمین خریدیں گے زمین خرید کے اور اس کے بعد پھر پلوٹنگ کی جائے گے پھر بیٹھا جائے گا تو ایک ایمپریشن انہوں نے یہ دیا کہ یہ سی بی آر کی ایکسٹینشن ہے اور کیونکہ اس وقت ریزڈینشیا کے نام سے بہت ساری آوزین سکیمیں بن رہی تھی تو انہوں نے اس کا نام ریزڈینشیا رکھ دی ہے اور ایک کانفریکٹ ہو گیا سی بی آر آوزین سوسائٹی اور الف اجر گروہ ایسوسیئٹس کے درمیان اور دو ارہ روپے ان کو دے دیئے گئے اور انہوں نے کرنا ہے کہا تو انہوں نے زمین خریدنی سے زمین خرید کرنے سوسائٹی بنانے کے تو مشتاق اسکری صاحب نے جا کے دو ارہ روپے کی زمین خرید لے اور زمین بھی یہ جو ہے نا بی سیونٹین یہاں پہ ہے اس کے آس پاس جا کے انہوں نے یہ زمین خرید لے اب زمین جو تھی ان کے پاس آگے اچھا اس دوران انہوں نے اس طرح کیا کہ یہ سوسائٹی لانچ کی اور اس کے اوپر پاقیدہ بوکنگ شروع کرتے ہیں لیکن اس کی ریجسٹریشن کسی بھی جگہ پہ نہیں تھی کیونکہ سی بی آر کے نام سے کوئی اور آوزنگ سوسائٹی جو ہے وہ لانچ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ ایک سرکاری ادارہ تھا اور اس نے ایک سوسائٹی منای تھی پرائیویٹ تو کوئی نہیں بنا سکتا اس میں اور نہ ہی سلیم خان اور مشتاق اسکری جو ہے وہ اپنے لیول پہ یہ کام کر سکتی تو پورا زیرے منڈیٹ ہونا چاہیے اس کے اندر وہ نہیں تھا تو اس کی کوئی ریجسٹریشن نہیں ہوئی کسی جگہ پہ پاقیدہ اس کو ریجسٹر نہیں کروایا گیا کسی جگہ پہ اس کے معاملات یا ایس او پیس نہیں پانے کوئی این او سی نہیں کوئی این او سی نہیں اس کو اور پھر اس کو بس لانچ کر دیا گیا اور اس کے بعد لوگوں سے پیسے کٹھے کرنا شروع کر دیا اب اس کے اوپر سی بی آر کی کیوں مہر لگی ہوئی تھی اور سی بی آر اس سے پہلے دو ہاؤزنگ سوسائٹیز لانچ کر چکا تھا اور وہاں پہ لوگوں نے رہنا شروع کر دیا تو لاحظہ کوئی بے توباری بنتی نہیں تھے لوگوں نازہ تھا کتنا بڑا ادارہ ہے تو کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوگی تو لوگوں نے دھڑا دھر پیسے جمع کروانے شروع کر دی اور بائیس سو لوگوں نے پیسے جمع کروا دی اور اربو روپے بلکہ کھربو روپے اس کے اندر جمع ہو گئے اور ان کی چلاکی دیکھیں آپ کہ یہ باقاعدہ الارٹمنٹ لیٹر دیتے تھے اور اس الارٹمنٹ لیٹر کے اوپر پلات نمبر لکھا ہوتا تھا پھر گلی نمبر لکھا ہوتا تھا تو پوری لوکیشن ہوتی تھے یہ تاہیٹ صاحب کا لیٹر ہم دکھا بھی دیتے ہیں یہ ان کے گلی نمبر تک موجود ہے ان کے گلی نمبر ہمیں بیجھا نا پری ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ بندہ ویسے جیو ہے جس نے پراپر ہر چیز پر ورکنگ کر کے تارے ڈاکومنٹس نکال کے مجھے لگتا ہے انہوں نے زندگی کا مشن منہ لی ہے تاہیٹ صاحب نے کہ یہ چیز جو نہ وہ سامنے رکھ کے ایسے لگتا ہے دکھا ہوا بندہ جس بندے کی زندگی بھر کی کمائی پھل جائے تو اس سے تکلیف تو ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دس بندے ہیں میری فیملی کے ہمارے پاس جتنے پیسے تھے وہ سارے ہم نے اس پہ لگا دی اور یہ خود سی بی آر کے ملازم ہیں یہ خود ایف بی آر کے ملازم تھے اور خود بھی یہ بچارے کو بہت بڑے آفیسر نہیں تھے یہ اسٹینو کرافر ٹائپ تھے یہ کلرک ٹائپ ہیں یہ بھی اور انہوں نے بھی اپنے تمام رشتہ داروں اور عزیزوں کے پیسے کٹھے کر کے وہ اسی میں کھپا دیئے اور ان کا خیال یہ تھا کہ میرے میک میں کی ہے اور سلیم خان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں تو یہ پیسے کہاں سائے ہوں گے اور یہ میرا خیال ہے مجھتاک اسکری صاحب کو بھی جانتے ہیں اچھی طرح کہاں پیسے لے کے جانے انہوں نے انہوں نے اپنے باقی عزیز رشتہ دار جو ان کی کمائی جو ہے وہ بھی ان کی جیب میں ڈال دے تو بہر بائیس سو لوگوں نے یہ پلارٹس خرید لیے اور جب خرید لیے تو اس کے بعد پھر غائب ہو گئے اور جن لوگوں نے الارٹمنٹ ہوئی تھی وہ لیٹر لے کے پھر ترے اور اس دوران پھر جب تھوڑا سا کوئی پتا چلا تو پھر سی بی آر ہاؤزنگ سوسائٹی نے کانٹرٹ کینسل کر دیا اس نے کہاں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن چوئی صاحب یہ جو زمین پرچیز ہوئی ہے یہ مشتاک اسکری صاحب نے بجائے سوسائٹی کے نام پر پرچیز کرتا ہے انہوں نے یہ زمین اپنے نام پر پرچیز کروا لی کیونکہ وہ زمین جو تھی نا جو دو ارو روپے انہوں نے دیا تھا نا وہ سوسائٹی کے لیے تھے اور دو ارو روپے بھی سی بی آر کے کاؤنٹ سے گئے تھے تو انہوں نے اسکری صاحب نے کمال یہ کیا کہ زمین خرید دی لیکن اپنے نام کر لی انہوں نے بجائے اس کے اب سوسائٹی کے نام ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ سوسائیٹی ریجسٹرڈ ہی نہیں تھے جب ایک ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے سوسائیٹی تو اس کے نام زمین کیسے ہو سکتی تو انہوں نے کہا اس وقت کہا جی دیکھو جی میں اپنے نام کر دیتا ہوں جب یہ نو سی ملے گا تو میں ہی شفٹ کر دوں گا ٹھیک ہوگی جی اور اس کے بعد پھر پیسے جمع ہوگے پیسے اب اکاؤنٹس میں جمع ہوگے زمین جو تھی مہنگی ہوگی وہ ساڑھے آٹھ ہر روپے کی ہوگی تو اسکری صاحب جو فرار ہوگئے سلیم خان صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ دونوں جو تھے انہوں نے اسنا کیا کہ غائب ہوگئے پھر سی بی آر نے یہ کانٹرائٹ کینسل کر دیا کانٹرائٹ کینسل کر دیا لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا پتہ چلا سوسائیٹی ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور وہ جو پرات نمبر ہے گلی نمبر ہے سب فضول ہے سب اقواس ہے نقشہ ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے اور سب یہ ہر چیز جو تو کاغذوں پہ تھے اس کے بعد لوگوں نے پھر گھومنا پھر نہ شروع کر دیا تو جو مشتاق اسکری ہے اس نے کمال یہ کیا کہ اس نے یہ زمین بعد میں جو بی سیونٹین کے مالک ہیں وہ چوتھی عبدالمجیسہ ان کو پیشتی ہیں تو یہ زمین جو تھی آٹھ ساڑھے آٹھ ہر روپے ان کو دے دی تو آٹھ ساڑھے آٹھ ہر روپے جو تھے مشتاق اسکری صاحب نے اپنی جو میں ڈالے اور غائب ہو گئے سلیم خان جو ہے وہ بھی غائب ہو گئے ہیں ابھی اسٹانو گرافرے لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بھیج دیتے ہیں ان کو مشتاق اسکری کی طرح جب مشتاق اسکری کی طرح لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کو بھیج دیتے ہیں سلیم خان کی طرح چوش صاحب یہ مشتاق اسکری صاحب کہتے ہیں کہ میں پیسے لیتا ضرور تھا لیکن سلیم خان صاحب وہ پیسے مجھ سے واپس لے جاتے تھے مطلب ایک مرتبہ تو یہ لے لیتے تھے لیکن سلیم صاحب ان سے دوبارہ لے لیتے تھے یہ مشتاق اسکری صاحب کا بیان ہے سلیم خان اور مشتاق کیوں ہوتا ہے جس طرح وہ حاکی کے اندر ہوتا تھا نا یہ دونوں حاکی کلیم اللہ کلیم اللہ جو نا یہ وہی ہو رہا ہے اس میں وہ ادھر بھیج جاتے ہیں وہ اس کو ادھر بھیج جاتے ہیں اور اس طرح اسنا لوگوں کے بائیس سو لوگوں کے یہ جو پیسے ہیں وہ غائب ہیں اور یہ جو فراڈ ہوا ہے یہ ایہ پی آر کے نام پہ ہوا ہے کیونکہ سی بی آر جو تھی وہ بعد میں ایہ پی آر بن گئے تو جس سے ادھرے کا کام ٹیکس کولیکٹ کرنا ہے اور جس سے ادھرے کو بڑا موتو بھر سمجھا جاتا ہے جس سے آرمی چیح بھی قبراتے ہیں کیونکہ جب ان کے ٹیکس کے چیزیں کھل جاتی ہیں تو بڑی پریشان آپ کو پتہ ہے جنرل باجوا صاحب کے جو انفارمیشن تھی وہ لیک ہو گئی تو کتنا بڑا ایشو بنا تھا اور سیم اس طرح پرائیم میسٹر کو نوٹس آج ہے وہ بھی پریشان ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کسی کے خلاف کوئی کیس بنایا جاتا ہے ایف آئی اے کا تو اس کے اندر ٹیکسز کا کیسز بھی ہوتے کہ یہ جنہوں نے بڑی بھائی پانی کی جو قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے جو ممبر ہیں ان کے اگر اساسے ڈیکلیئر نہ ہو جو ایف بی آئی کے پاس ہوتے ہیں تو ان کی رکنیت منسوخ ہو جاتی ہے تو ایف بی آئی جو بڑا تگڑا ادار ہے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی شخص ہو جو ان کی حدود سے بچاؤ لیکن جو ان کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے نہ سیکریٹی صاحب نے آج تک دیکھا ہے نہ انہوں نے چیرمیر صاحب نے دیکھا ہے نہ وزیر داخلہ نے ابھی تک دیکھا ہے تو اب یہ سارے لوگ رو رہے ہیں بائیس سو لوگ اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر تو نیپ کا کیس بن سکتا تھا اب نیپ کا کیس کیوں نہیں بنا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ نیپ کے قوانین تبدیل ہوئے ہیں اب اس میں لازم ہے کہ کم اس کا پچاس لوگ جو ہیں ان کی درخواست ہونی چاہئے تو جو ہی پچاس لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو یہ مشتاق اسکری صاحب یا پھر سلیم خان صاحب ان میں سے دو چار لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں ان کو پیچھے اٹھا دیتے ہیں وہ جو پچاس کی فگر ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں جو ہی پچاس کی فگر ختم ہو جاتی ہے تو کیس نہیں بنتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب کیونکہ نیپ نے اپنے قوانین بھی پدل دی ہوئے کہتے ہیں جی پہلے آپ حلف دیں کہ آپ منعرف نہیں ہوں گے اور آپ اپنے اس فیصلے پر ٹٹے رہیں گے اور پھر جا کے کیس ایکٹیو ہوگا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے پہلے آپ کو پتا ہے ایسی کیس دائر کر دیا جاتے تھے اور جو نیپ کے اندر بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو سب سے زیادہ کیس کی ہیں ایک سیاستان ہے راوٹ پنڈی کے ان کا نام شیخ رشید ہے اچھا انہوں نے بہت کیس کی ہمیں کیس جس بندے سے ناراض ہوتے تھے تو اس کے خلاف ایک درخواست دیتے تھے تو کیس ایکٹیو ہو جاتا اور دور سے جو ہمارے ایک صحافی دوست ہیں لاہور کے اور انہوں نے بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی درجنوں کے حساب سے درخواست دی جس کو انہوں نے بلیک میل کرنا ہوتا تھا یہ خراب کرنا تو یہ تنگ کرنا ہوتا تھا اس کے خلاف وہ نیپ میں ایک درخواست دیتے تھے نیپ کا ایک خودکار سسٹم تھا اس کے بعد وہ کاروی شروع کر دیتا تھا اور اس دوران وہ جو صحافی صاحب ہیں جو ہمارے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ مکمکہ کر لیتے تھے یہ سارا سلسل چلتا رہا تھا اس وقت تو ہو جاتا تھا اب یہ سارے کمانین بدل گئے ہیں آپ تو کہتے ہیں جی آپ ثبوت لے کے آئے اور پچاس لوگوں نے چاہیے کمس کا وہ پچاس لوگ ہی پورے نہیں ہو رہے پورے نہیں ہو رہے تو اس کے بعد جو نیپ ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو رہے تو میری نیپ کے چیرمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس کو بڑی ہمدردی سے سیکھیں اور جو چیرمن ایف بی آرہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے سٹراشر لنگیار صاحب جو ہیں وہ بڑے شاندار آدمی ہے اور بڑے افیکٹیو آدمی ہے تگڑے آدمی جو کہتے ہیں دبنگ اور یہ بندے کا کمال ہے کہ اس نے ایف بی آر کے اندر پابندی لگا دیئے کہ جو شخص سفارش کروائے گا اس کو میں فارق کرتا ہوں تو ایک آدمی جس کا نام ڈی آئی کان کے ساتھ تھا اور وہ آفیسر تھا اس نے سفارش کرنے کی گلتی کی تو انہوں نے اس کو موطل کر دے تو وہ اتنے اپرائٹ آدمی اور بڑے تگڑے آدمی ہے کسی کی سفارش نہیں سنتے تو وہ میرا قیال ان بائیسو لوگوں کی سفارش ضرور سن لیں اور اپنے سٹینو گرافٹ سے بلا گے پوچھ لو بھائی صاحب یہ آپ کھربوں روپے کیسے کھا گئے اور یہ جو مشتاق اسکری صاحب ہیں میرا خیال ان کو گرفتار ہونا چاہیے اور ان کے خلاف ایف آئی اے کا کیس بننا چاہیے اور جو انہوں نے اتنا فراڈ کیا ہے باقیادہ ان کو عبرت کی نشانی بنانا چاہیے کوئی لوگوں کے پیسے کھا گئے اور یہ جو تاہیر صاحب ہیں میرا خیال ہے آپ نے ان کا فارم دکھائی دیا ہے تو تاہیر صاحب جو ہیں ان کو بھی ریلیف ملنے چاہیے میرا خیال ہے محسن نکوی صاحب اس میں بہت کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے جو اعتصاب کے اور دوسرے اداریں تحقیقاتی اداریں ان کے انڈر ہیں تو اگر محسن نکوی صاحب اس میں نوٹس لے لیں تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کی ایشو یا سٹوری سامنے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد پابندی لگنے چاہیے پاکستان کے اندر کہ جتنے بھی سرکاری اداریں وہ اگر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں تو اس کے یہ ایس اوپیز ہیں ان سے وہ باہر نہیں جائیں گے کہ کوئی شخص بھی اس کی مہر لگائے اس کے نام لکھے اور اس کے بعد اربوں روپے کٹھے کر کے مہر سے باہر باہر جائیں اچھو صاحب یہ جو کمپلیننٹس ہیں یہ کمپلیننٹس جو ہیں یہ کورٹ بھی گئے ہیں یہ نیب بھی گئے ہیں یہ ڈی سی کے پاس بھی گئے ہیں باقی متعلقہ فورم پہ بھی انہوں نے دستک دیا ہے لیکن کہیں صحیح نہیں انصاف نہیں ملا اب وہی لینڈ جو ہے جس کے یہ دعوے دار ہیں کہ یہ ان سے پیسے لے کے یہ لینڈ انہیں دی جانی تھی پلوٹس کی صورت میں وہ لینڈ اب آگے جو ہے نا وہ بیچی جا چکی ہے اب کوششن یہ اٹھا ہے چوزو صاحب اس کے اوپر کہ یہ لینڈ جس جو آلریڈی ڈسپیوٹڈ ہے جس کے بارے میں زیاری بات اتھولٹیز کو پتا ہوگا جب یہ کمپلیننٹس گئے ہوں گے تو انہوں نے بات کی ہوگی کہ یہ زمین کا ہمارے ایشوز ہیں وہ زمین آگے کلیرنس کے کیا بک سکتی ہے یا کوئی اور اسے خرید سکتا ہے یا یہ صاحب اتنی آسانی سے بیچ سکتے ہیں میلی بغت کے بغیر دیکھیں ایک بندے کے نام پہ زمین ہے تو وہ کر سکتا نا جی اس کو تو نہیں روکا جا سکتا اگر زمین آپ کے نام پہ ہے تو اب آپ نے کیسے خرید دی ہے کوئی پیسے دی ہے کسی نے آپ کو گفٹ کیا یہ تو ظاہر ہے میں نہیں پوچھوں گا اب میں نے زمین خرید دی ہے مجھے تو زمین کلیر ملنی چاہیے اور آپ کے نام ریجسٹرٹ ہے تو میں تقریل دوں گا اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ چوزی مجید صاحب ہم کا خوبصور ہے چوزی صاحب یہ تمام آثورٹیز کے پاس جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ جا چکے ہیں اور یہ ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے تو اس کے بعد بھی اس کا بھگ جانا کیا اتنا ہی آسان ہے میرا خیال ہے وہ جب تحقیقات ہوں گی تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گے بہرحال یہ کیس بڑا فٹ ہے اور بڑا مزد آ رہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکاری محکموں کے اندر جو گڑ پڑ ہو رہی ہے وہ کس طرح کی جا رہی ہے کہ ان کے نام پہ سوسائٹیز بن جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ گل کھلائے جاتے ہیں ٹھیک ناظرین آپ نے آج کا وی لوگ دیکھا ہم نے کوشش کی کہ کچھ مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی جائے اسی طرح اپنی کمپلینز ہمیں بتاتے رہیے گا ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی جنون کمپلینز ہوں ان پہ ہمارے توسط سے آپ کی آواز کنسن آثورٹیز تک پہنچتی رہے اب سی بی آر کے جو چیئرمین ہیں اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہیں چاہیے کہ اس کیس کو تھورلی چیک کریں ٹھیک ہے ہم ایک حد تک انویسٹیگیشن کر سکتے تھے جتنی ہماری استطاعت تھی ہم نے اسے چیک کیا دیکھا جو جو فیکٹس ہمارے سامنے آئے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے اب یہ بائیس سو لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی کا سوال ہے یہ بائیس سو پاکستانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے پیسے ہی کٹھے کر کے یہ پلوٹس خریدے ہوں گے لیکن آج وہ جس سے بھی پوچھتے ہیں کوئی اس کا والے وارث نہیں بنتا اب یہ انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی پوری انویسٹیگیشن کریں اور ان لوگوں کو انصاف دلائیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ